بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پرگرم کی بیس بان صدرہ مونیر ناظرین آج کے پرگرم ٹاپ سٹوری میں ہم بات کریں گے شہر لاہور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کتنے نہیں ہو رہے اور ان تمام معاملات کی وجہ سے عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت میں جس روڈ پر موجود ہوں اس کو لیک روڈ کہتے ہیں اس جانب پرانی انارکلی کا چوک ہے جبکہ میں دوسری جانب میرے سامنے والی سائٹ پر بلکل جین مندر کی طرف یہ راستہ جاتا ہے انتہائی اہم شہرہ جو کہ مین بازار انارکلی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے پوری کی پوری روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے آدھی روڈ ٹوٹ ٹوٹ چکی ہے جبکہ آدھی روڈ جو ہے وہ صرف لوگوں کے لیے ٹرافک کے لیے بحال رکھی گئی ہے یہ گڑا دیکھ لیجئے جی یہ تقریباً پانچ فٹ گہرا گڑا ہے یہاں پر کام کا آغاز تو ہوا لیکن کام پھر رک گیا اس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کیا مشکلات ہیں وہ بھی ہم نے ان سے جاننا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں بزدار سرکار کی تو سال دوہزار بیس میں لاہور شہر بزدار سرکار کی نظروں سے بلکل اوجھل رہا ہے کیونکہ پورے دوہزار بیس میں صرف ایٹ میگا پروجیکٹ فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبہ مکمل ہو سکا ہے جبکہ گلی محلوں کے روڈز کے جو چھوٹے چھوٹے پیچ ورکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے اور وہ چھوٹے چھوٹے پیچ جو کہ روڈز ٹوٹ کوٹ کا شکار ہو گئی تھی اب وہ پیچز بھی اتنے بڑے بڑے گڑے بن چکے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے دوند ہوتی ہے سردی کا موسم ہے تو وہاں پر نہ صرف شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے بلکہ کئی حادثات بھی رنما ہوتے ہیں تو آئیے اب ہم سے بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں انہی کی آواز بنتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے اسی علاقے میں ہوتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ملازمت کیا کرتے ہیں ایف بی آر کو آفیس ہمارا یہاں پہ ایف بی آر میں ہوتے ہیں آپ ایف بی آر کے ملازم ہیں ہمیں یہ بتائیے یہ روڈ یہ گھڑا کب سے اسی طرح کی صورتحال ہے کافی عرصہ ہو گیا اور بڑا تکلیف کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں وہ گاڑیاں بھی جو ہیں بڑی غلط طریقے سے پارک ہوئی یہاں پہ کوئی بائیک والا بھی کر سکتا ہے گاڑی والا بھی کر سکتا ہے اور بلکہ یہ مین ہمارے لاہور کا مین یہ مین ایریہ ہے اور یہاں پہ اتنی تکلیف ہے مسئلہ مسئلہ ہے باہر آتنا آنا جانا اور کوئی پارکنگ نہیں ہے اتنے عرصوں ہو گیا پتنے کب یہ مسئلہ حل ہوگا یہاں پر حادثات بغیرہ بھی سنائے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں دھون کی وجہ ظاہری بہت ہے جگہ تکلیف دیا وہاں پہ پیزل چلنے والا بھی مسئلہ ہے گاڑی والا بھی مسئلہ ہے بائیک والا بھی مسئلہ ہے مسائل تو بہت زیادہ ہے اس کو جلدی جلدی ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے سر آپ ٹھیک ہے یہیں ہوتے ہیں اس علاقے میں آپ میں نے بیتے دیا ہمارا آفیس ہے اپ بی آر کا جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں یہ پریشانی ہے ساری ہمارے لئے کبھی پانی کھڑا ہوتا ہے کبھی ماری موٹسیکلے ڈوب جاتی ہے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو کھوڑا ہے یہ پوری کی پوری روڈ جین مندر کا خراب ہے میڈم یہ تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ یہاں یہی چاہ رہا ہے جین مندر سے چلیا ہے یہ یہاں آگے روک گیا ہے پہلے یہ مہرم کی وجہ سے انہوں نے روکا رکھا تھا تین چار مینے پھر مہرم نکل گیا پھر دوبارہ یہ تھوڑا تروٹا شروع کیا پھر آگے سے پھر جو ہے یہی پڑا ہو گیا ہے کام کب ہوا تھا اور کتنی دیر ہو گئی ہے کہ بلکل کام رکا ہو گیا ہے میڈم اب تین تین مینے سے تو رکا ہو گیا ہے کام تقریباً اسلام علیکم کیا کہیں گے سر روز ادھر سے گزرتے ہیں بڑی پرچھانی ہے روڑ بہت تنگ ہے بڑے پرچھان گئے ہیں سٹھ اٹھٹا کنٹا کنٹا سڑک راہ بندوں داندہ بے بڑے روازار لوگی ہو رہے تھے سڑک بندی چاہیے بہت پیڑا حال ہو رہے ہیں باقی بھی آپ ڈرائیورز ہیں پورے لاہور میں مختلف علاقوں میں آپ جاتے رہتے ہیں باقی علاقوں کی کیا صورتحال ہے باقی علاقوں کی صحیح ہے علاقے چنگیاں پر چھڑکاں پوٹ پوٹ کے خراب کیتی جا رہا ہے ٹوی پہی جا رہا ہے بامنوں تانگ کار دینے جان کے کیا سنیں کہ ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہاں جو چوہو سے اوہ دن بھی ہویا پڑا پڑا آکسیڈانٹل بندہ بہت سٹھان لگی ہیں انہوں چوک کے سپر لیا گیا کیوں ہوا تھا ایکسیڈنٹ وہ ٹریفر کی بجانہ پہار نگریہ سی راش بڑا فضائی ہے وہ یک کلام راہ ملے ہیں انہوں چھڑکاں دے پارنگا لگا ادھے گھڑی بجی ہے پرچال ہوگا ٹھنڈے گھڑا ٹھنڈے گھڑا ٹھنڈے گھڑا ٹھنڈے گھڑا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے شکر الحمدللہ یہیں اسی علاقے میں ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ جی میرے سامنے شعب ہے بگدادی فلودہ اور یہ ایک سال ہو گئے اس روڈ کو بنتے ہوئے یہ نالہ بناتے ہیں کبھی کھاڑتے ہیں کبھی بناتے ہیں کوئی ان کا زنسلہ نہیں ہے کوئی بیریئر نہیں کوئی سکیورٹی نہیں ہے آئے دن ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اور ٹریفک بلوگ ہوئی تھی تین تین گھنٹے تک جام رہتی ہے اچھا بتایا کیا جا رہا ہے کہ کام کیوں رکا ہوا ہے کیوں نہیں ہو رہا کام کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ گیس کے کنیکشن کی ویسے ہی نہیں ہو رہا کبھی کہتے ہیں کہ یہ پائپ لائن جو بچھی پرانی اس کی ٹیلی فون کی تاریں وغیر ہیں ان کا اور نوٹس جیئے میں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں آپ کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہو گیا جہاں سیل ہنڈڈ پرسنٹ تھی وہاں ٹین پرسنٹ تک آ گئی ہے لیبر ہمارے پاس ساتھ آٹھ لڑکے تھے اس وقت ایک دو لڑکے کھڑے کیے اداروں کو کیا کہنا چاہیں گے اداروں کو یہی کہیں کہ کچھ شرم کریں ہم پہ رہم کریں ہمارے کاروبار وغیرہ بلکل ختم ہو چکے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں چیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہ لیک روڈ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کی تاجر برادری بھی پریشان ہے اور جو ہر روز یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ روڈ کا تقریباً چالیس فیصد اس وقت آپریشنل ہے جہاں سے ٹرافک گزر رہی ہے اور تقریباً ساٹھ فیصد اس وقت بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر لوگوں نے گاریاں پارک کرنا شروع کر دی ہے اور روڈ کے سائٹ پہ کسی طرح کی کوئی بھی بیریئرز بھی نہیں لگائے گئے سکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ سردی کا موسم ہے دھن پڑ جاتی ہے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ساٹھ روڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہو کسی طرح کی کوئی سکیورٹی کوئی بیریئرز نہیں لگائے گئے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اسلام علیکم سر ادھر ہوتے آپ اس علاقے میں یہ کب سے یہی صورتحال ہے یہ سال ہو گیا کیا پریشانی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری زندگی خراب ہو رہی آنکھوں کی جسم کی یہ سارے اندر جاتی ہے چیز ملاوت ہوتی ہے کھانے پینے چیزوں میں یہ گندگی پیدا ہوتی ہے تو یہ بماری پیدا کر رہی ہے ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے اس سڑک پر اس سڑک پر بہت بڑا آل ہوتا ہے جس وقت ٹرافک جام ہوتی ہے تو یہ ساری فولوشن جو ہے وہ ساری اندر جاتی ہے یہ کام کب سے بند پڑا ہے یہ کچھ چھ مین ڈیٹ سال ہو گیا کرتے ہیں چھ مین سے بند پڑا ہے یہ تو پتہ نہیں ٹھیکے در کوئی پیسے کھا گئے ہیں اس کے تو یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیکے در یہاں پہ آئے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ ٹھیک ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ روڈ تقریباً ساٹھ فیصد حصہ تو ٹوٹا ہوا ہے کتی پریشانی ہے بہت پریشانی ہے لوگ گھڑیاں مودی ہو جاتی ہیں گر جاتی ہیں چکڑ ہوتا ہے لوگ خراب ہوتے ہیں لیکن سب تو پہلا پریشانی ہے ان دوئیاں مہنگیاں کر دیتی ہیں ہاتھ تو زیادہ بے روزی کار انہیں نہیں کر دیے چار سو تیر بیٹی کا ملدہ سی جڑ میں اپنی والدہ وسط دائے کے جانا تھا اوہ نو سور بیٹی کا یہ پنجر بیس رینج سی ہمارے حکمرانوں کو اداروں کے افسران کو کیا کہنا چاہیں گے آپ خدا دا خوف کھائے میں کہا ہی سستی کر دے اللہ کرے میں کہنا پریشانی سے لوگ خدا دا خوف کرے دوئیاں سستی کرے خان پینے راشن سستہ کرے اسی صرف ہے ساڑی ارزائے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ناظرین حالات آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بلکل سامنے ایف بی آر کا آفیس ہے ایف بی آر کی بلڈنگ ہے جو ریونیو اکٹھا کرتے ہیں جو ٹیکسیس کے پیسے جبا کرتے ہیں ان کے سامنے بلکل روڈ کی یہ صورتحال ہے کہ تقریباً ایک دیر سال سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ایف بی آر کے ملازمین خود شکایت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ بہت ساری دکانیں بھی ہیں دکانداروں سے ہم نے بات کرنی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کے شکر اللہ کا آپ کی یہی دکان ہے ہاں جی اچھا یہ روڈ کب سے اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہے ایک لیے نیئر باوٹ ون نیئر ہو گیا ہے تو بنی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے کیوں نہیں بنایا جا رہا اسے پتہ نہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا یہ کمت ہے نا اس لیے اگر شباز شریف کی کمت ہوتی تو اتنا ٹائم لگتے ہی نا کام شروع ہوا تھا یا کام شروع ہی نہیں ہوا کام شروع ہوا ہے لیکن جو نیچے نالا بنا کے اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں اب کام رکے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے کام رکے ہوئے بھی تقریباً یہ تین سے زیادہ نہیں تین ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں پریشانی کیا ہے یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے پانی کٹھا ہو جاتا ہے لوگ گرتے ہیں گاڑیاں گرتی ہیں لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اور جب بارش نہیں ہوتی تو پھر ڈسٹ اتنی ہے ادھر دیکھیں یہ فلودے والی شعب ہے ان کا نقصان ہے ادھر میری شعب ہے کوپیئر کی ہم سمان پہ آپ کے گاہک وغیرہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے روٹین پہ کام آپ کا ٹھیک ہے نہیں نہیں کاروبار تو ختم ہو گئے ہیں بلکل فینش ہو گئے ہیں کاروبار ٹھیک ہے شکریہ یہ ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے اس روٹ جب جام ہوتی ہے کئی کئی گھنڈے جام رہتی ہیں یہاں ٹرافک کئی کئی گھنڈے جام رہتی ہیں ٹرافک نہ ادھر جب بارش ہو جاتا ہے اتنے ترہ پانی کھڑا جاتا کوئی شعبی نہیں آئے ابھی کیا ہونا چاہیے حکمرانوں کو کیا کہیں گے آپ ہم حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیس آپ کی بہت بہت مہربانی یہ ہماری نارکلی واری سرک ٹھیک روا دیں پرانی نارکلی سرک ٹھیک روا دیں ناظرین یہ ہے جی سرکولار روڈ اور اس روڈ کی قسمت بھی دیگر روڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے یہ سیوریج کا پانی ہے بارش ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں یہ بارش بھی پانی ہے سیوریج کا پانی اس میں مل چکا ہے یہ جمع ہے سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ٹرافک سوسط روی کا یہاں میں شکار ہے وزیراعلا عثمان بزدار صاحب نے ساٹھ عرب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے سپیشلی پنجاب کے لیے لاہور شہر کے لیے اور خاص طور پر دو ہزار بیس کے افتتام پر ان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے دیکھتے ہیں جی یہ روڈ یہ منصوبے اس منصوبے کا حصہ بن پاتے ہیں یا نہیں ہے لیکن ابھی فیلحال یہاں کے دکانداروں کو کیا پریشانی ہے لوگوں کو کیا پریشانی ہے ان سے بات کریں گے السلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے سر آپ کے شکر الحمدللہ آپ یہیں ہوتے ہیں اسی علاقے میں یہ ہماری جمبل اسی علاقے کی ہے اچھا تو ابھی یہ روڈ پانی ٹوٹ پوٹ کب سے سلسلہ ایسے ہی ہے یہ تقریبا ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں اس چیز کو لیکن کوئی آج کوئی دو ڈھائی سال سے یہ کوئی زیادہ خراب ہو گیا السلام علیکم علیکم سلام سر کتنی دیر ہو گئی یہاں پر پیچ ورک کا کام نہیں ہوا یہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہاں جب بارش ہوتی ہے سارے کام ہتم ہی ہو جاتے ہیں ویپر لیا ہے بوکرے بھیڑے یہ ہم تو جمع داری بن گئے ہیں ان کے ساتھ آپ کو خود صفائی کرنے پڑتی یہاں خود صفائی کرنے پڑتی ہے پانی نکالتے ہیں گھٹر اٹھا کے بھی پانی اس میں نکاس نکالتے ہیں آپ کا کام کاج کتنا متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کام کاج ہے ہی نہیں کوئی آتے ہی نہیں کسٹبہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم وارکم کیا حال ہے سر آپ کے شکر اللہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کام ہے شعب ہے ہماری اچھا کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار پانی کی وجہ سے کاروبار ہائی نہیں ہے یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے دو دو فوٹ تین تین فوٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پہ حکومت تو وجہ نہیں دیتی ہے کتنی دیر ہو گئی ہے اس پہ پیچ ورک کا کام نہیں ہوا یہ کم از کم میرے حیال سے یہ تو پانچ سال سال ہو گئی ہیں کام نہیں ہو رہا یہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے یہ اتنی مین روڈ ہے اندرون کی طرف سارا راستہ جا رہا ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے پھر بھی کام نہیں ہو رہا کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا یہ حکومت کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا دیکھتے بھی یہ اور کام نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم کیا حال ہے سر آپ اللہ بہت شکریہ سر یہ کب سے اس روڈ پہ پیچ ورک کا کام نہیں ہوا یہ گندہ پانی ہے کتنی پریشانی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ سب بڑی دیر تو ہے پریشانی ہے ہر علاقے دی جیسے آپ کا کونسے علاقے سے تعلق ہے وہاں کی کیا سروتے حال ہے ادھر بھی ایسے ہی آلے سڑکہ ٹوٹی ہے سیبری کا سب بڑا دیروں کے دیر لگے ہوئے ہیں کام ہو کیوں نہیں رہا یہ وہ کہہ رہے ہیں ترہائی نہیں مر رہی وہ کہہ رہے ہیں ہم دیتے ہیں یہ کمہ کو چاہیے نسک کرنا سے ٹھیک ہے ناظرین عوام کی بات آپ نے سنی ہے اور جانا ہے کہ کس طرح سے عوام کی سمجھ سے بالتر ہے کہ آخر کام کیوں نہیں ہو رہا ناظرین مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹ بریک کے بعد ناظرین مزید بھی مزید بھی چھوٹ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے آپ یہ ٹرافک کا رش دیکھئے جو کہ بیگ آرز میں نہیں بلکہ سارا دین یہاں پر ٹرافک کا یہی رش رہتا ہے اور ٹرافک کے مسال کو دیکھتے ہوئے بھڑتی آبادی کو دیکھتے ہوئے بزشتہ دور حکومت میں ایک بوریا منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پر ٹرافک مینجمنٹ کے لیے اس کو بہتر انداز میں اسے ٹھیک کیا جائے گا لیکن تقریباً تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے دور حکومت تبدیل ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ایک بوریا پل منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا یہاں پر یہ پائپ بھی پڑے ہیں جو کہ ان کو استعمال کیا جانا تھا ترقیاتی کام ہوئے نہیں ہوئے لیکن یہاں پر یہ ملگا یہ چیزیں بیسی کی بیسی پڑی ہیں جو کہ یقینی طور پر ٹرافک کے بہاؤں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے آپ دیکھئے کہ یہ کتنا رش والا علاقہ ہے یہ پورا ایک چوک ہے جہاں پر ہر جانب سے ٹرافک آ رہی ہے اور ٹرافک کا ایک جمع غفیر ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ٹرافک وہیکلز موجود ہیں اور شہریوں کے لیے یقینی طور پر یہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے کسی پریشانی سے کم نہیں ہے جنہوں نے ہر روز یہاں سے گزر کر اپنے گھروں کو جانا ہے آگے بھی چلیں گے کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے ناظرین یہ چوک میں پوری ٹرافک بلوک ہو چکی ہے جلدی سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے اسلام علیکم وآلیکم سر یہ ڈوٹی پھوٹی روڈز ہیں ترکیاتی کام نہیں ہو رہے کتنی مشکل ہے بہت جی بہت بہت پریشان نہیں ہے اگر کنٹا کنٹ آتا کنٹ آتے کھڑے رہنے آتے لنگڑا سے کنٹ آتا کنٹ آلاؤی جاند پرلی سے ارزان آستے آتا کنٹ آتا آتے لگتے آپ کا ہر روز کانا جانا ہے ہاں جی دی آریتی ساڑ بھی پنجی چکر لگتے دی آسترائیں تو انہیں پیسے نہیں لگتے جنے دا تیل ساڑی جند ہے چیک ہے بہت شکریہ کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے سر یہاں پر ٹرافک بلوک رہتا ہے اکثر یا کبھی 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 ہوتا ہے جب اس ٹیم ہی ہوتا ہے تقریبا اس ٹیم زیادہ ہو جاتا ہے ایک موریا پول کو کوفی دینے کی کوشش کی جانتی تاکہ ٹرافک سید ہو جائے ابھی تک منصوبہ مکمل نہیں ہوا کیا کہیں گے نہیں ہوا ابھی نہیں سہی ہوا کتے مشکل ہیں اس کی وجہ سے بس دیکھ لو آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ بھائی سب تھوڑا آگے ہوں گے تو پیچھے پوری ایک لائن ہے جہاں تک ہم جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے ان کا موقع بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہنا جائیں گے اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے سر یہ سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں خستہ حالی ہے کتنی مشکل ہے ٹرافک کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہے جی اس پہ کچھ قصور عوام کا بھی ہے اس سے زیادہ عوام گورنمنٹ کا ہے ان کی ناہل یہ ہے کہ اتنا بڑا پروڈیکٹ نہیں جس پہ اتنا زیادہ ٹائم پیرنٹ انہیں لگا دی ہے اگر خاتمی علا کی بات کرتے ہیں تو ان کے ماشاء اللہ ان کے ویسے تو بہت زیادہ کارنامیں یہ سب بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس طرح کے جو بھی ایشو سینہ ویڈن ٹائم وہ مکمل کرواتے ہیں میں اسی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ایون کہ میں نونلی کی فیور میں نہیں ہوں لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ جو بھی پروڈیکٹ ہوئے ویڈن ٹائم ہوئے اداروں کو کیا کہنا چاہیں گے اداروں کو تو اللہ ہی حافظ ہے جن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں غریب عوام کی اپروش اپنے کانسلر تک نہیں ہے تو ایم پی ایم میں نہیں یا منسٹر کو کس طرح اپروچ کریں گے بہت شکریہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نونلی کے سپورٹر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ضرور ہو جایا کرتے تھے خزشتہ دور حکومت میں اسلام علیکم کیا حال ہے سر سر یہ جو ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے ہیں عوام کتنی پریشان ہے پیدل چلنے والوں کے لیے کتنا راستہ ہے سڑکوں پر دیکھیں یہ عوام کے لیے تو بہت پریشانی ہے ہر جگہ جگہ میں ٹھیک ہے جو ہمارا اس طرح کا اس نے جو وعدے کیے تھے کسی بات ہے ابھی تک پورا اترا نہیں ہے ٹھیک ہے صرف عوام کو انہوں نے ایک مطمئن کیا تھا باتیں کر کے اس کے پاس اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا خان صاحب ابھی بھی مطمئن کر رہے ہیں کہ کام کریں گے ابھی تک وہ مطمئن کر رہے ہیں لیکن کیا ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے لگے نوکریوں پر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں میرٹ پر رکھوں گا لیکن ابھی تک رکھا کسی بھی نہیں ہے اسلام علیکم والے کم سلام کیا حال ہے سر آپ آپ کا شکر اللہ کیا کرتے ہیں آپ چینک چیز لارہا ہوں اچھا آپ تو پھر پورے شہر کا چکر لگاتے ہوں گے کیا صورت حال ہے پہلے بھی تو اتنی ٹوٹ پوٹی ہوتی تھی سڑکوں پر اتنی دی پہلے پہلے تھوڑی تھی پہلے کتے کتے ٹوٹی آنڈا ہی اب ایسا کیا ہو گیا کہ زیادہ ہو گئی ہے اور یہ زیادہ ہو گیا کومت میں گئے کریے اندھی شرکہ آنڈی نہیں پہی تو شرکہ آنڈی دکھے دیرہا کومت ہی کوئی نہ کوئی شرک بنا آنڈی رہی اندھی کتے کتے ٹوٹی پورے کار دی رہی اندھی اور کچھ نہیں کار دی ناظرین یہ پیچ ورک کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے بروقت پیچ ورک خوچ آیا کرتے تھے جس کے وجہ سے روڈز بہت زیادہ بدحالی سے بچ جاتی تھی اسلام علیکم علیکم السلام سر کیا صورتحال ہے شہر کی سڑکوں کی بہت زیادہ سرکیں ہر جگہ سرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جدھر بھی چلیں گلی محلے میں چلیں سرکیں ٹوٹی ہیں یہ پھول پانچ چھ سال مکمل نہیں ہوڑا نواز شریف کا دوروں تو مکمل ہو جانا تھا ٹھیک ہے نا کورا کرکر جو بھی ہے کورا وہ سرکوں پر پڑھا ہوا ہے ابھی یہ منصوبہ پورا نہیں ہوا اس کی وجہ سے کتنی پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے ٹھیک ہے نا جہاں بھی چلیں سرکیں ٹوٹی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں پچیس طورے لے کر جاتا تھا ہمیں پانچ طورے لے کر جانا اتنی منگے ہی ہے ٹھیک ہے نا بچوں کو گھانے کے ازار آٹھ سو بانہ سو امکم آئے نا تو پھر بھی گزارا نہیں ہوتا ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے ادھر کیا ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے ٹرافک بہت زیادہ ٹرافک حد سے زیادہ ٹرافک آپ کے سامنے نہیں ہیں ابھی آپ گھڑی تھی دیکھا نہیں جہاں ادھر سے سارجن کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا چلان کرنے کو ان کو پتہ نہیں ہے ٹرافک ادھر سے گزرنی ہے کہاں سے گزارنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کسے کسیم نہیں کوئی ٹھیک ہے ایک موریا پل کی حالت زارہ آپ نے دیکھ لیا اسلام علیکم وآلیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ سنائے آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں مجھے یہ بتائیے ناتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں ڈیوٹییں بھی کوئی نہیں ہیں یہ عمران سا نواز شریف کے پھر بھی کچھ سہولت تھی لیکن آپ بہت پریشانی ہیں کیا پریشانی ہو گئی آپ کو ڈیوٹی بغیرہ کوئی نہیں میری جو انسان اکیلا سہارا بچوں کا تو اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیے آپ اپنے کام کے لیے باہر نکلتی ہیں جی جی پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک پر کتنا راستہ ہوتا ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتا بہت پریشانی ہوتی ٹرافک جام ہوتی ہے بڑی مشکلات گھنڈا گھنڈا لگ جاتا ہے ڈیوٹی ڈھونڈ دیو ڈیوٹی نہیں ملتی جس کا کوئی سہارا ہے اس نے کیا پاکستان بنانا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین آپ یہ ایک موریا پول کی صورتحال دیکھ رہے تھے ناظرین مین روٹس کی صورتحال آپ نے جانی ہے لیکن دوسری جانب ہمارے گلی محلوں کی گلیوں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانی ہے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد پرگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مین روٹس کی کیا صورتحال ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہے اس وقت ہم گلی محلوں میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ گلی محلوں کے لوگ بہت پریشان ہیں یہاں کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ چائنہ سکیم کا علاقہ ہے جانی پورا اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں کی سڑکیں آپ دیکھئے کہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہ بارش ہوئے کتنے روز گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر پانی جمع ہے بارش کا بھی اور اس کے ساتھ سیوریج کا بھی جب میں اس علاقے میں پہنچی تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ شاید یہ کوئی برسات کا مہینہ ہے گرمی کا موسم ہے ایک دم سے بارش برسی ہے اور پانی جمع ہو گیا ہے لیکن یہ سردیوں کا مہینہ ہے جنوری کا مہینہ ہے جب بارش بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود سڑکیں ٹوٹی ہیں سیوریج کا پانی ہے اور اہلِ علاقہ جمع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت تک اداروں تک اپنا موقع کے پہنچانا چاہتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جی بہت حال سا ڈا ماندہ ہے بہت ہی ماندہ پانی کیا ہو گیا گندہ پانی جا کے بھی ایک وہ ٹنکی ہیں جو سنڈیاں چل دیاں پانی کیڑے ہسی پی گئے تو کیڑا نہ پی گئے آپ کے ہاں پانی بھی گندہ آتا ہے پانی گندہ دو دن وہ میں ہر سنڈیاں چل دیا گندہ ایک دارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ادارے کہہ رہے ہیں کہ اب سران کے شرطے رہے ہیں ہمارے مہرد کیا کہہ عСکاہ تک لے کے تو انہوں نے قدرہ تھا کہ آپ کے ادھر سے پائپ ٹوچے ہوئے ہیں جہدر سے پانی آتا ہے ادھر پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ جو پائپ ہے جب تک صحیح نہیں ہوتے تب تک یہ پانی گندہ ہی رہے گا جب و Four The item کی طرف لگا دیتے ہیں نا تا بہو پانی صاف آتا ہے جب ایک دیواز ایک دیکھنڈا پانی کٹر کا پانی آتا ہے یہ سڑکیں کب سے نہیں بنی آپ کی یہ نہیں بنی انہوں کو چھے سال سات سال ہو گئے آپ کیسے گزرتی ہیں یہاں سے میں اہدر جا کے ادھر جا کے ادھر جا کے ادھر ایدھر میرے پانی کمی تی ایدھر آئی دو تیروں ایدھر دیکھنڈا دات میری ٹوٹی ہے یہ دی مجبور ایدھر جا کے اوٹھے کئی نہیں نگیا جاندہ کیا کہنا چاہیں گی اب سران آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی میں ابھی تو یہ تھی ہوتا میری بیٹی ہوتا کریں گی اب سران آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام کیا دیں گی کیا کہنا چاہیں گی کیا ہونا چاہیے اس علاقے میں کام اس علاقے کو صاف ہونے آج پانی تھی کھلو نماز پڑی دیئے گندہ پانی نماز جائتے ہیں نائے بود بود بوو بارا پانی بوٹی بار پانی ان جائتے ہیں یہ سفائی ہونے چاہیے دی چھے دی چھے دنی سفائی ہونے چاہیے چی کے بہت شکریہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اتنا گندہ پانی ہے گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اتنا بچے بیمار ہو رہے ہیں ہم ماز نہیں پڑ سکتا ایسا گندہ پانی اتنی بہو والا پانی ہے نہ ہم پاک ہیں نہ پلیچ ہیں وزیرا اللہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کچھ وعدہ نہیں کیا اتنا اب کہہ رہے ہیں کتنے وعدہ کیے ہیں کتنے وعدہ کیے ہیں کتنے سے باغا ہے کتنے سے باغا ہے ساٹھ ہرب روپے اس نے لاہور کے لئے لگا رہے ہیں اب لگنے جا رہے ہیں ساٹھ ہرب روپے کھا رہا ہے کچھ نہیں کر رہا جھوٹ ہے جو ابھی بولتا جھوٹ بولتے ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں اتنا گندہ پانی اتنا گندہ پانی ہم مسلمان ہی نہیں رہے وہ تو کہہ وہ خود تو انہیں ہمیں بھی نہیں رہنا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقوں کو صاف کریں گے جب پاک نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ہوں گے چھیک ہے شکریہ اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے شکریہ کیسے گزر کے جاتی ہیں گلیاں کب سے میرے برگا تھے تو نانگی نہیں ساکتا میں ہاتھ جو نانگی نہیں رونی ہی نانگلیاں بنا دا نانگ سولت ہے جیڑا مزدور بندہ ہے جنہیں شامنو چار پانسے دیڑی لاکی آنا ہے وہ دا چاہتا چلانے بازدہ کیوں کہ تو کھائے گا آپ تو وعدہ کر لیا کہ کام ہونے جا رہا ہے حکومت نے وعدہ کیا ہے وعدہ کیتا ہے لیکن ہویا کوئی نہیں وعدہ کیتا ہے کیتا کوئی نہیں ایسے انہیں پریشان پانی تو لیکن یہ آپ کے علاقے تو پہلے دور حکومت میں بھی ایسے ہی تھے نہیں نہیں پہلے ساہی ساہی سی نوازشری دے وقت ساہی سی جیڑے ہونے نہیں کیتا ہے نوازشری دوچ پھر بھی تقریبا سانسکون سی کیا چاہتی ہیں کیا کام ہونا چاہیے سب سے پہلے پانی بھی ہمیں صاف ملے ہر سہولت ملے کس لیے کاروبار بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہ آپ خواتین کی بات سمیئے کہ یہاں پر کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ چائنہ سکیم کا جو علاقہ جانی پورا ہے یہ مسئلوں کا گھڑ بن چکا ہے نہ صرف یہاں کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سیوریج کا پانی جمع ہے بلکہ جو خواتین ہیں ان کا سب سے بڑا شکوہ اس وقت یہ ہے کہ سڑکوں سے پانی جاتا نہیں ہے اور گھروں میں صاف پانی آتا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کے شکریہ شکریہ اللہ کا آپ آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری آپ کی جو خواتین ہیں بہت پریشان ہیں یہ روڈز کب سے نہیں بنی کیوں یہ سلسلہ رکاو ہے کیا سمجھواری قریباً پانچ سی سال ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا کیا حال ہے یہ جب بارشے ہوتی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ برا حال ہوتا ہے لوگوں کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے دشواری ہے یہاں پہ قریبی مسجد ہے یہاں سے نمازی بھی گزر کے جاتے ہیں تو جب یہ پانی کھڑا ہوتا تو یہاں پہ گزرنے کا راستہ رہتا ہے نہ بندہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا سکے وزیر اللہ صاحب نے ساٹھ عرب پیکج کا اعلان کیا ہے کیا امید ہے دی وزیر اللہ صاحب سے کیا امید ہونی ہے جب سے وہ آئے ہیں ان کی حکومت آئی آپ نے بھی دیکھا انہوں نے کیا ڈیوائیلیمنٹ کا کام کروایا آپ نے بات دیکھا ہوگا کوڑوں کا کیا حال ہے کوڑے کے ڈیڑھ لگے ہوئے ہیں ادھر آپ دیکھنے گلیوں میں آ کے دیکھ لیں کہ یہ سیوریج کا کیا حال ہے یہاں پہ پانی کتنا کھڑا ہوا ہے تو ساٹھ عرب پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ لگانا آئی ہے ہمیں نظر نہیں پتہ نہیں امید پر تو دنیا قائم ہے امید نہ چھوڑیے آپ کتنی کو امید رکھیں ڈھائی سال ہو گئے ان کی حکومت کو ان کے اوپر ہی امید رکھی ہوئی تھی لیکن یہ علاقہ تو اس سے پہلے دور حکومت میں بھی ایسا ہی تھا نہیں اس سے پہلے دور حکومت میں ان لوگوں کی گفت کو آپ نے سنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ کو کچھ علاقے کی صورتحال بھی دکھائیں گے کہ یہ دیکھئے یہ بیچاری بڑی خواتین جو کہ سبزی خرید کر اپنے گھر کو جا رہی ہیں واپس آ رہی ہیں ان سے چلنا محال ہو چکا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھئے جن کے پاس سائیکل چھلانے کے لیے کھیلنے کے لیے گلی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے لیکن مجبور ہے کہ انہوں نے اسی گن سے گزر کے انہی ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے گزر کے آگے جانا ہوتا اور یہی وہ روڈ ہے جہاں پر مختلف لوگوں کے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ پانی کی وجہ سے کہاں پر کوئی کھڑا ہے بلکل نظر نہیں آ رہا آپ کو مزید علاقے بھی دکھائیں گے ناظرین ایک اور علاقے میں میں پہنچ چکی ہوں اور یہاں کی صورتحال بھی چائنہ سکیم جو ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی ہے اس سے مختلف نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بری صورتحال ہے یہ بیگمپورہ کا علاقہ ہے اور تقریباً اہل محلہ کا بتانا ہے کہ ڈیڑھ سے دو ماہ پہلے یہ واسا کی سیوریج لائن ٹوٹی تھی جس کے بعد ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اس لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے عملہ پہنچا تو یہاں پر روڈ کو توڑا بھی گیا لیکن کام مکمل نہیں کیا گیا اور بدکسمتی سے ایک بار پھر ہمارا مذہبی مقام یہ مسجد ہے بلکل سامنے یہاں سے نمازیوں کو بھی گزرنا ہوتا ہے اور واسا کی سیوریج لائن جب ٹوٹی تو پھر سارا کا سارا گندہ پانی اس برین میں بھی آپ نے دیکھا کہ جمع ہو گیا ہے یہ مسجد ہے مسجد میں ہمارے جتنے بھی نمازی حضرات ہیں وہ آتے ہیں ان کو کیا مشکل رہتی ہے یہاں کے علاقے میں بسنے والے لوگوں کو اس حوالے سے کیا مشکل ہے ان سے ہم بات کریں گے آئیے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کے شکر ہے اللہ کا سر آپ کی یہ دکان بھی ہے سامنے یہ سیوریج کی لائن ٹوٹ گئی ہے کیا مشکل ہے اس کی وجہ سے میردم جی کہہ رہا ہم نے گیس کا پیپ ڈالوانی علاقے اور گیس کا محصر ہے یہ آپ تیسے زیادہ ہوگی کو دائی کی میں دس دبا کے کمپلینٹ گیٹے بچہ گردے بزرگ گردے مسجد کا رستے کوئی سننے والا نہیں ہے آج کہہ رہا آج رات کو کریں گے دیکھ لیں گے آج رات کو ہو رہے ہیں کس کو شکایت کی آپ نے جو بھی ہے جس کے پاس ٹیک آیا گا ٹیک آدار کے پاس مزدور کے پاس کا کہہ رہے ٹیک آدار سے بات کر ٹیک آدار سے بات ہوئی کہہ رہے رات کو ہوگا جو رات گزر گیا اس کو بھی نہیں ہوا کیا بتا رہے ہیں یہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یہ ایسے یہ ٹوٹی ہوئی ایلائن ہم نے اپنی مدد آپ بھی بنائی ہے اپنے پیسے کٹے کر کے سارے دکانداروں مالے والے نے پیپیزر ڈالا یہ گورنمنٹ نے ٹوٹا تو کھوئی پنچنے والے نہیں کل بھی بچہ گی رہا تھا سارے بندے انہوں نے دے گا رات کو بزرگ بھی گر گیا اس کو چھوڑ لے گی مین راستہ مسجد کا نمازیاں گزر رہے ناظرین آپ دیکھئے کہ یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں بچے بھی موجود ہیں جن کا یہ راستہ ہے جہاں سے ہر روز یہ گزرتے ہیں اور ان کو کیا مشکل رہتی ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ روڈ کب سے ٹوٹی بھی آپ یہ ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا کیسے گزرتے ہو یہاں سے آنا جانا کتنا مشکل ہے بہت روز گرتے ہیں کون گرا تھا میں گرا ہوں کل ایک موٹ سا کل بھی گریتی ناظرین یہ دیکھئے یہ ساتھ ساتھ پہ یہاں پر گیس پائپ لائن ڈالی گئی ہے ایس این جی پیل کا یہ کام ہے گیس کی پائپ لائن تو ڈال دی گئی لیکن اس کے بعد اس ٹوٹی پوٹی روڈ کو دوبارہ سے کسے بنانا ہے اس کی ذمہ داری ابھی تک کوئی قبول نہیں کر رہا اہل علاقہ کی بزرگوں کی بچوں کی آپ نے بات سنی ہے کہ وہ کس حد تک پریشان ہے کہ وہ مسجد کا راستہ ہے نمازی وہاں پر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بلکل چھوٹی سی گلی جہاں پر پہلے ہی گزرنے کے لیے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ٹوٹ ٹوٹ کی وجہ سے سی بریز لائن ٹوٹنے کی وجہ سے خدائی کی وجہ سے مسائل مزید بھڑ گیا سر بتائیے گا کیا ڈیمانڈ کریں گے کیا ہونا چاہیے میڈم میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو ان کے گورنمنٹ کے دعوے تھے وہ ابھی تک ہمیں کوئی اپلیمنٹ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا تو میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں نہ ہم لوگ پارٹی بازی پر بنیں نہ کوئی مطلب یہ جو ایم این اے ہیں ان کا جو کام ہے ان کو چاہیے کہ وہ آ کے ان غریب عوام کو سنیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین شہر کی صورتحالہ آپ نے جانی ہے اسی معاملے پر ہم نے مزید بات کرنی ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ امتیاز صاحبے آپ وائس چیئرمن واسا ہے اسلام علیکم واریکم سلام جی کیا حال ہے سر آپ جیجی اللہ کو شکر جی سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ تقریباً آدھے شہر میں واسا نے کام شروع کر رکھا ہے سڑکیں ادھیڑ دیں کام پورا نہیں ہوا عوام پریشان ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے جب اچھے کام ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یہ ایک بارش جو انیکسپیکٹیڈ سی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شہر میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک طرح سے جنہیں وہ کام جو ہے وہ سڑکیں کدی ہوئی ہیں کام ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا لیکن سر بارش سے زیادہ پانی سیوریج کا تھا ہم سارے علاقوں کو وزٹ کر کے آئے ہیں وہاں پہ زیادہ پانی سیوریج کا نظر آئے وہ لگتا اسی طرح ہی ہے کہ وہ سیوریج کا پانی کیونکہ جب بارش کا پانی ہوتا ہے اور وہ اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو وہ سیوریج کا ہی لگتا ہے لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ جو ہے بارش سے پہلے تو آپ کو نہیں کوئی دیکھا اپنے مسئلہ یہ جو بارشیں دو تین ہو گئی ہیں انیکسپیکٹیڈ سی اور کافی ہیوی ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے کام کیونکہ کام کے لیے ہم سیزن چونتے ہیں کہ یہ بارشوں کا سیزن نہیں ہوتا تو اس سیزن میں سب سے جن کاموں کے حوالے سے ہم آپ سے نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ سیزنل کام نہیں ہے بلکہ وہ سالہ سال سے شروع ہوئے ہیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئے یہ تاخیر کی وجہ کیوں ہے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کام شروع کر کے اس کو مکمل نہیں کیا جاتا اگلے چار جگہ کو ادھرےڑ کے رکھ دیا جاتا ہے شہر تو اپنا پہلے ہی مسائل میں گراؤں ہے نہیں پہلے آپ تھوڑا سا وہ کریکشن کر لیں کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ جہاں جس سیزن میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں ہمارا زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سیزن میں کام جو ہے وہ ہو تاکہ جو ہے ہمارے کام میں کوئی سٹاپنگ نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا فردوس مارکٹ کا جو انڈر پاس تھا تھوڑا سا ڈلے ہوا کیونکہ اس میں بارشوں کا سیزن تھا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ بارشوں کا سیزن آنے والا ہے اس میں جو ہے کم سے کم خدائی ہو بلکہ نہ ہی ہونے کے برابر ہو لیکن سر جو لیک روڈ کی سپیشلی میں نشاندہ ہی کرنا چاہوں گی کہ وہاں کے تاجیر پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں ہر وقت وہاں پہ ٹرافک بلوک رہنا معمود یہ آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ بارش میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انیکسپیکٹڈ سی دو تین بارشیں ہو گئی ہیں ہمارے جو کام تھے وہ جاری تھے اور وہ کام انشاءاللہ جو ہے یہ بارش کی وجہ سے میں بزاتہ خود ان سے معذرت ہوں لیکن ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر ایک قدرتی بات ہے کہ اگر بارش ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ جینئرز کیا کریں گے امتہ ایسا بارش اتنی نہیں ہوئی ویسے جتنی آپ نے بارش کی آر لے لی ہے لیکن سر میں آپ سے یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ ابھی جو کام ہو رہے ہیں جیسا کہ لیک روڈ ہے بے گمپورا ہے وہاں پہ سی بریش کی لائن ٹو ٹی وی ہے کام شروع ہوا اب رکے وے بھی ڈیڑھ میں ہی نہ ہو چکا ہے چائنا سکیم ہے گلیاں پانی سے بھری پڑی ہیں ایون کے لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی آ رہا ہے اور وہ آپ کو بہت بھرا بھلا کہہ رہے ہیں میں خود چکر لگاتا ہوں کال جب پرسوں لگاتا ہوں چائنا سکیم میں خود وزیٹ کرتا ہوں لیکن جہاں جہاں کام شروع ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے کام تھوڑے باندھ ہو جاتا ہے آپ ڈیڑھ میں ہی نہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں خلق کہیں پہ ڈیڑھ میں ہی نہ اگر کسی کی اس قسم کی کتاہی ہے تو ہم اسے ضرور پوچھیں گے لیکن زیادہ تر کام جو ہیں وہ شاید یہ بارش جو ہوئی ہے ایک ویک اس کی وجہ سٹاپ ہوئے ہیں ایس اون ایس یہ پانی جو بارش کی وجہ اس نے تھوڑی سی وہ کریئٹ کی ہے حیزل کریئٹ کی ہے جس ہوگا تو کام شروع ہو جائے گا امتیہ سب فنڈ وغیرہ کے کوئی معاملے مل رہے ہیں کھلے مل رہے ہیں کہ کام شام کیا جائے نہیں ہم اتنا امین ملک نہیں ہے کہ ہمیں کھلے فنڈ دیتے ہیں کھلے فنڈ ملنے ہو تو ہم لاہور کو انشاءاللہ جو بہترین منا دیں سلے سر اتنے مل رہے ہیں کہ کام ہو جائے ہیں یہ سارے کام کمز کم پایا تک میل تک پہنچے اتنے فنڈ ہیں ہمارے پاس جی جی جب فنڈ ہمیں ملتے ہی ہیں تو ہم ورک آرڈر ایشو کرتے ہیں آج کل کیا سلسلہ ہے مل رہے ہیں یا رکے میں نہیں نہیں مل رہے ہیں فنڈ بلکل بلکل مل رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے وزیراعلا صاحب جو ہے اچھا پہلے اور آج میں فرق یہ ہے کہ پہلے وہ سڑکیں بناتے تھے پھر میں سیوریج ڈالتے تھے اب سیوریج پہلے ڈلتا ہے پھر میں سڑکیں بندی ہیں یہ فرق تھوڑا سا پڑ گیا اور عوام کو جو ہے اس فرق کو ایکسپٹ کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگے گا چھیک ہے ابھی جو ہم چائنا سکیم کی بات کرے ہیں بیگمپورا کی بات کرے ہیں لیک روڈ کی سپیشلی وہ ہاجی کیمپ ڈرین کا حصہ ہے جو وہاں پر کام چل رہا ہے کوئی ڈیڈلائن دی جو آ سکتی ہے کہ اترے ٹائم میں کم از کم این علاقوں کے مسئلے تو حل ہو جائیں مون سن سے پہلے جو ہاجی کیمپ والا جو ہے نا وہ سیکشن جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میری ایمڈی صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے لیے فنڈ بھی ہمیں اویلبل ہو رہے ہیں اور وہ ساسو میلین کے قریب انشاءاللہ ہم جو ہے ان قریب فیبری میں اس کا بقایا جو حصہ رہتا ہے اس کا شروع ہو جائے گا اور مونسون سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس مونسون میں آپ ایک سگنیفیکنٹ فرق دیکھیں گے پچھلے جتنے بھی مونسون ہے امتیہ صاحب ہم یقینی طور پر دیکھیں گے آپ وارٹر ٹینکز کی بات کریں آپ کام کریں جی سیوریش کے حوالے سے لیکن جب واسا کام کو مونسون تک لے جائے گا روڈز نہیں بنیں گی روڈز ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے عوام کو تو یہ ہی لگے گا کہ واسا نے کام ادھورا جھوڑ دیا کیونکہ جب تک آپ کا کام مکمل ہو کہ وہاں پر روڈ نہیں بن جائے گی سمجھے کام ادھورا ہے ہاں ایک چیز آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم جو روڈ بننے میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا جتنا سیوریش سسٹم کا بننے میں لگتا ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی سیوریش سسٹم ہم اس کی دیڑ کریں وہ مونسوں سے پہلے بن جائے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم موسٹلی جو کام ہمارے جو آپ کچھ شروع ہیں اور کچھ شروع ہونے والے ہیں اور تھوڑی سی یہ حیزل تو کریئٹ ہوتی ہے جب کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں عوام سے معذرت خواہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسپیڈ آئیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں سیوریش تک ذمہ داری واسا کی روڈ بنانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں یا پھر اس میں بھی آپ کا کانٹریبیشن ہوگا ہمارا کانٹریبیشن ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی جب ایک پروجیکٹ کی اسٹیمیٹ بنتا ہے تو اس میں جو ہے روڈ کٹ کا بھی شامل ہوتا ہے اور ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لوکل گورمنٹ ہے ان کو فنڈ ٹرانسفر کر دیں تاکہ روڈ وہ بنا ہے کیونکہ روڈ میں ہماری ایکسپیٹیز نہیں ہے جن کی ایکسپیٹی ہے ان کو روڈ جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں ہماری ایکسپیٹی کیونکہ سیوریش کی ہے ہم کوشش کرنے کے سیوریش کی آتھا کم رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ امتیاسہ پروگرم میں شامل ہونے کے لیے اور اپنا موقف دینے کے لیے ناظرین آج کے پروگرم ٹاپ سٹوری میں ہم نے عوام کے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جو کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے ہے پیچ وک نہ ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر موسٹ امپورٹنٹ چیز آج کے پروگرم کی یہ تھی کہ سیوریش مسائل بہت زیادہ بھڑتے چوارے ہیں جگہ جگہ واسا کی جانب سے خودائی کی گئی ہے سیوریش پائپلائن ڈالنے کی وجہ سے جب وہاں پر کام بروقت پورا نہیں ہو رہا تو آبویسلی اس کے اوپر روڈ نہیں بنائی جا سکتی تو اسی لیے شیخ امتیاز صاحب کا موقف ہم نے شامل کیا ان کی جانب سے تو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جلد کام مکمل ہو جائے گا فنڈز کی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے تو خیر ہم بھی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے آپ کے لیے آسانی کا باعث بنا ہوگا مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کالا آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے باہنے